موسیقی سکولوں کے اوقاتے کار تبدیل آج سکول سبح سات بجے شروع ہوئے پہلی سے آٹھویں تک کے طلبہ کو چھٹی ساڑھے گیارہ بجے نویں اور دسویں دماعت کے طلبہ کو چھٹی بارہ بجے ہوگی سپیکر پنجاب اسمیلی نے فائنانس کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا چودری پرویزی لاہی اجلاس کی صدارت کریں گے اسمیلی ملاسمین کی اپگریڈیشن کی منظوری ہوگی بجٹ پر بھی غور کیا جائے گا حکومت نے ایکسپوسینٹل فیلڈ اسپتال کے واجبات ادا نہ کیے ایکسپوسینٹل دیوالیا ہونے کے قریب واجبات نہ ملے تو انتظامی معاملات نہیں چلا سکیں گے انتظامیہ کا ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملک کو خط نون لیگ رہنمہ میاں جاوید لطیف کے خلاف بغاوک کیس کی سما جوڈیشن ایماند مکمل ہونے پر جاوید لطیف کو بکتر بندگاڑی میں موڈل چاؤن کا چہری لائے گیا عدالت نے جوڈیشن ایماند میں 23 جون تک توسی کر دی والچن ایئرپورٹ گرانے کے لیے آرڈیننس کی قانونی حیثیت کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس علی با کی نجفی سماعت کریں گے درخواست میں حکومت اور سیول ایوییشن آتھارٹی کو فریق بنا گیا ہے اس میں اہم پیش رہ قتل کے ملزم ظاہر جدون سے پولیس نے عالی قتل برامت کر لیا شناک پریٹ بھی مکمل مائرہ کے والد نے ملزم کی شناک کا عمل مکمل کیا جالی اور سفارشی ڈرائیونگ لائسنس اب نہیں بنیں گے ٹیسٹ لینے والی گاڑیوں میں کیمرے نست کرنے کا فیصلہ ڈرائیونگ سینچلز کو کیمرے فراہم ایک گاڑی میں تین کیمرے لگیں گے اور پنجاب یونیورسٹی کا ایک اور احزاز لائک یو ایس رینکنگ میں جامعہ دنیا کی بہترین باسک فیصد جامعات میں شامل تین برس میں رینکنگ سولہ فیصد بہتر ایشیا میں انتالیس درجے بہتر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کے رنگوں کے ساتھ میں ہوں عدیل وزبی ہیرلائن سامنے جانے بلچن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں سورج آگ بھی آگ برسانے لگا ہے شہر کا پارا چوالیس دگری تک جائے گا لو بھی جسم جھلسائے گی گرمی اپنا آپ دکھائے گی محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے میں شہر میں بارش اور ٹمپریچر میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے موسم کے صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے سورج نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی شہر کا پارا گزشتہ چار روز سے اوپر سے اوپر جانے لگا آج بھی شہر کا پارا چوالیس دگری کی لوڈ شیڈنگ نے بھی سر اٹھا لیا شہر کے بیشتر علاقے مختلف اوقات میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے دو چار طبی ماہرین کا شدید گرمی میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ ماہرین نے صحت کا کہنا ہے شہری پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں دوپہر کے وقت شہری بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلیں باہر نکلنا ہو تو سر دھام کر اور کالے چشمے کا استعمال یقینی بنائیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھ گیا ہے لاہر کے متعدد علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معامل بن گیا ہے شہدرہ کے علاقے کوٹ شہابدین ونڈالا روڈ دولت خان روڈ میں رات گیارہ بجے سے بجلی غائب ہے بجلی نہ ہونے کے باعث شہری پانی کو بھی ترس گئے ہیں گرمی کی شدت میں اضافہ بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے تقنیقی خرابیوں کے باعث شہری گھنٹوں بجلی سے محروم رہنے لگے لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب چھالیس میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ہے لیسکو کو چار سا پچاس میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا ہے سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے فنی خرابیوں اور ٹرانسفارمر خراب کی شکایات بھی بڑھ گئی ہیں آپ یہ بتا دیں کہ لیسکو کے ڈسٹمیشن ٹرانسفارمر اوور لوڈڈ ہونے کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گرمی کی شدد میں اضافہ کی وجہ سے بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے تقنیقی خرابیوں کے باعث شہری گھنٹوں بجلی سے محروم رہنے لگے ہیں شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب چالیس میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ لیسکو کو چار سو پچاس میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے فنی خرابیوں اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات بھی بڑھنے لگی ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ لیسکو کے ڈسٹریبیشن ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہونے کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اہم خبر سے آپ کو اپجیت کریں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ادنال عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنال عزیز یہ بتائے گا لوڈ شیڈیگ کی اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے اور لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں لوگوں کو یہ تو مسائل تو بہت زیادہ مسائل تو بہت زیادہ سامنے آتے جیسا کہ لیسکو نے یہ دعویٰ دیا تھا کہ ہمارا جو سسٹرم ہے وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا لیکن کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا اس وقت جو لیسکو کا تذکینی نظام ہے وہ شدید متاثر ہے اور شہری علاقوں میں جو دہی علاقے ہیں وہاں پر شدید لوڈ ہیڈنگ کی جا رہی ہے اس وقت لاہور شہر میں جو لوڈ ہیڈنگ کا درانیا ہے وہ پانچ سے چھ گھنے تک دیکھا جا سکتا ہے اگر بات کیجئے لیسکو کی اس وقت لیسکو کو چار سو پچاس میگا وارڈ میگا وارڈ شاڑ پال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ان علاقوں کی بات کیجئے اس میں باغبانپورا شالامار پتے گرڈ ہربنسپورا ساندھا کریم پارک راوی روڈ ورسنپورا شاد باغ اس کے علاوہ کاندھا دیگر علاقوں میں ابھی بھی لوڈ ہڈی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث جو شہری ہیں وہ بلبلہ ہوتے ہیں کچھ شہری ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں جو گروں میں بیٹھ چکے ہیں کیونکہ آور لوڈ ہونے سے ڈیسٹریویشن سسٹم متاثر ہونے سے کئی علاقوں میں جو ٹرانفارمر ہیں وہ بھی آور لوڈ ہونے کے باعث پلاس کر چکے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی لیسکو کو کمر سے کمر کم پانچ سے چھ گھنڈے درکار ہوتے ہیں جس کے باعث شہریوں کی جو شکایات ہیں ان کا بھی اضالہ نہیں ہو پاتا ہے لیسکو حکام کے جو دعوے ہیں وہ صرف باتتہ کی محدود ہے ان کا جو ڈیسٹریویشن سسٹم ہے جو پاور ڈیسٹریویشن کنٹرول ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا دوسری جانبی لیسکو چیز ہے جو جو امین بھون کی جو کارکر کی ہے وہ صرف جلال سا کی محدود ہے جنہوں نے اس سے دعویٰ کر رکھا تھا کہ شہریوں کو لوٹ ہیڈی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ شہری لوٹ ہیڈی کا عذاب بھی بھگت رہے ہیں اور بیمار ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر جو عوام ہیں جو جنہیں کی بیمار ہیں وہ بھی لیسکو کو لیسکو کو وہ بھی برا بلا کہہ رہے ہیں کہ قدارہ کرمز کا پبلے جو ہماری جو شکت ٹرانفارمر آور لوڈ ہو چکے ہیں کئی علاقے ایسے ہیں جو کنجان آباد لاکے ہیں اگر ان علاقوں کی بات کی جائے اس میں ہے کوٹلی بی ربد الرحمن شالا مار کے علاقے بڑے میان زرد کے علاقے وہاں پہ اتنی عذابی ہیں لیکن وہاں پہ جو ٹرانفارمر لگے ہیں وہ صرف سو کیوی کے لگے ہیں اور سو کیوی کے جو ٹرانفارمر جب عوال لوڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چھوٹی انڈسٹری بھی ہے چھوٹی انڈسٹری چلتی ہے تو وہ ٹرانفارمر جب عوال لوڈ ہوتے ہیں جس کے بعد وہ ٹرانفارمر بلا Lessko جو ہے صرف اسی کو مرمت کر کے اس کے جو جو اس کے برش ہیں اس کو مرمت کر کے وہاں پہ صرف بجلی تھوڑی دیر کے لیے بحال کرتے ہیں لیکن دوسری جانب جو لیسکو حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو تمام جو آور لوڈ ٹرافرمر ہیں ان کو بھی چینج کر دیا گیا ہے لیکن اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ جو ٹرافرمر آور لوڈ ہے ان کو قدارہ تبدیل کریں جہاں پہ سو کیوی کے لگے ہیں وہاں پہ دو سو کیوی کے لگائیں اور جہاں پہ دو سو کیوی کے ٹرافرمر لگائیں وہاں پہ چار سو کیوی کے ٹرافرمر لگائیں تاکہ عوام جو ہے وہ سوک کا سانس دے سکے کیونکہ اس وقت جون کا مہینہ چل رہا ہے اور جون کے مہینے میں کیونکہ گرنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری جانب لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے کہ اس وقت لہو شیئر میں چھے گھنٹے لیکن دوسری جانب لیسکو حکام نے اپنی صرف نا اہل ہی چھپانے کے لیے صرف یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے کلیس جاری کر دیا ہے ہم صرف ان علاقہ میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جو علاقے ہائی لسز ہیں جنہیں کہ جہاں پہ چوری زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پہ ریکاوری نہ ہونے کے برابر ہے مطلب کہ جہاں پہ شہری بل ادا نہیں کرتے مانا کہ شہری بل ادا نہیں کرتے انہوں نے اگر لاستی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو انہوں نے کٹیگری یہ منعیا ہے کٹیگری اے کٹیگری بی کٹیگری سی کٹیگری اے علاقے وہ جہاں پہ صرف تین گھنٹے لوسیٹنگ ہو رہی ہے وہ شہری علاقے بھی شامل ہیں گوال منڈی کا علاقہ شامل ہے اب گوال منڈی کے لوگ بل بھی دا کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ لیسکو حکام کا جو اپنا عمل ہے وہ صرفین سے مل کر بل جوڑی کرواتا ہے لیکن لیسکو حکام ٹھیک ہے بہت شکریہ عدنان عزیز اس بارے میں اپڈیت کرنے کے لیے آپ کا